اس کو عرسٹ کریں اس کو عرسٹ کریں اس کو گاڑی میں ڈالیں تم سسپینڈ ہو ٹھیک ہے ابھی اس کا آرڈر میرے سے سائنڈ کریں تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں ریویو میں رکھا جائے تمہارے پاس فراود کرنے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن تمہارے پاس کسی کو اس کا رائٹ بتانے کا ٹائم نہیں ہوتا اس ثابت ہو گیا کہ تم لوگ مل کے لوگوں کے ساتھ فراود کر رہے ہو کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس نورمالی جب کوئی پٹواری پر الزام لگاتا ہے تو میں اس کی پوری انکوائری کرواتا ہوں تمہارے انکوائری تو ادھر ہی ہوگئی ہے نمجھے سہروں کی وجہ سے سارا کا سارا ریوینڈ سٹارپ کو دناب ہوتا ہے سر جی آپ کو پچھے کر لیں ٹپارڈ لے کے آؤ میں پسا کام بھی لے کے آؤ پسائے تھے انتقال درچ کروانے کے لیے آپ نے انتقال کی درچ کیا مجھے کہہ رہے تھے آپ نمبر نہیں پتا نہیں سارا نمبر خسر تو مجھے پتا ہے یہ ہمیں چپتی لگا ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں پسائے نہیں سارا میں جو نمبر خسر لائے تو تو اسی میں نے پوچھ ہے تو نے کہا کہ بہت سو اٹھتری سنگار چھتی سنگار چھتی سنگار ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ تو خسرے نمبر نہیں پتا میں کیسے درچ کروں کہ بھائے آپ پتا نہیں ہے کس سے درچ کروں تمہارے حال آپ نے ٹھیک نہیں لگے کتنی پسائے دیگر ہی ہے آپ رہنے والے کدر کے آپ نے کس چیز کے آر پلاٹ نہیں ہے زمین کے جی زمین وہ پھٹواری کہہ رہا ہے آپ کے نام پر نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے بڑن بانت کروں مجھے بتاؤ کہ آپ نے اس سے پیسے کس چیز کے لیے ہے زمین کے لیے کون سے زمین ہے کون سے خسرہ نمبر ہے اس کے ساتھ سٹام میں لے کہی ڈیڑھ دو سٹیلتا ہے کس سے خرید دیا میرے اپنے نام پر مجھے یہ بتایا کس سے خرید دی اس کو ارسٹ کریں اس کو ارسٹ کریں اس کو گاڑی میں ڈالیں تم سسپینڈ ہو ٹھیک ہے ابھی اس کا آرڈر میرے سسائن کریں تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں ریویو میں رکھا جائے چونکہ یہ کربزہ مافیا کے ساتھ ملائے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ مساوی نہیں ہے کبزہ روز اس کو اس سامنے پھٹوارٹی کو دیکھ لیکھ اسے پھٹوارٹی لے کے آرہے یہ آپ نے کس حال میں رکھετε ہے مساوی کس حال میں رکھ وہ ہیں ہمارے ساتھ سا چارج من Flight میں نے تو ابھی چارج کی یہ برہان شنیل سounding یہ کس حال میں رکھ ripe ہے من تس میں نے تو صحیح رکھی... گلی سے اس طرح درید تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا قدم دیئے کس کی ذمہ داری اس کو ٹھیک کرنے یہ سر کی ہندوگستی ریکارڈ کب سے ہو اس حقے پر کب سے ہو 6 مہینے میں آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا اس کا سر ریکارڈ کدھر ہے نہیں اس کو کدھر سے ٹھیک کرنے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پٹواری صاحب جوہاں یہ قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے تو رستوں کے پر قبضہ کروا رہے ہیں لیکن یہ پٹواری نہیں ہے گیارہ دو کتراس پر ہوئے ہیں یہ برانتا ہے کترا میں کجھرے آرڈر ہے نہیں ان کے پاس ہے یہ پٹواری کے پاس ہے میں نے تو کوئی آرڈر نہیں کیا وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے آرڈر ہے کہ میں شکردر میں ڈیوٹی کرنا ہوں ہمارا پڑکانا تقریبانا پند رفیس ہوں گے پند پڑھا ہوں یہ بھی اس کا وضائی کا جی لیکن یہ بھی اسیو کی ڈیسٹس کر رہا ہے ایسا تو کوئی آرڈر ہو ہی نہیں ہے ایسا کوئی آرڈر نہیں ہوا یہ پہ جب میں کوئی آرڈر ہوں کہ میں شکردر میں میں ڈیوٹی کرنا ہوں ٹھیک پڑک رفیہ آج یہاں پہ تحصیل آفیس کوہارٹ کے اندر ریوینیو دربار ارنج کیا گیا ریوینیو کھلی کچیری ارنج کی گئی جس کے اندر میں خود ڈیپٹی کمیشنر کوہارٹ میرے ساتھ ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر صاحبان تمام تحصیل دار صاحبان کردہور صاحبان اور پٹواری صاحبان یہاں پہ موجود ہیں تمام پٹواری صاحبان یہاں پہ اپنا ریکارڈ لے کے آئے ہوئے ہیں اور کسی بھی قسم کی جو ریوینیو انٹریز ہیں پبلک سے ریلیٹیڈ ان کی درستگی کرنا ان کو فرد مہیا کرنا ان کے انتقالات کو درج کرنا اور تمام جو ریوینیو سے ریلیٹیڈ فسیلٹیز ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہیں آج جو لوگ یہاں پہ اپنی شکایات لے کے آئے ہم نے یہ کوشش کی کہ یہی پہ ان کا ریکارڈ ان کو فرام کیا جائے کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا ریکارڈ پٹواری صاحبان یا گرداور صاحبان جو ہے وہ فرام کرنے میں تھوڑی دیر کر دیتے ہیں یا ملتے نہیں ہیں تو آج یہاں پہ تمام پٹواری صاحبان بیمار ریکارڈ موجود ہیں جتنے بھی لوگ کو ہٹ کے آنا چاہتے ہیں آ کے اپنا ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر درستگی کروانا چاہتے ہیں جن کو پٹوار سے یا پٹوار سے ریلیٹڈ جو عملہ ہے اس سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان سب کو یہاں پہ آج بیلکم کیا ہے کچھ لوگ یہاں پہ آج آئے بھی ہیں اور اپنی شکایات لے کے آئے ہیں کچھ لوگوں کی شکایات یہی پہ حل کر دی گئی ہیں جن کے اندر سپورٹ انسپیکشن شامل تھی ان کو ہم نے دو سے تین دن کا ٹائم دیا ہے سپورٹ انسپیکشن کر کے ہمارے پاس ریپورٹ آجائے گی اور انشاءاللہ ان سب کی جو شکایات ہیں ان کو دور کیا جائے گا میری کوہارٹ کے عوام سے یہ درخواست ہوگی کہ یہ انشاءاللہ ہم سلسلہ ہر مہینے جاری رکھیں گے یہی پہ اسی جگہ کے اسی جگہ پہ ہم یہ کھولی کچھئری جو کہ صرف ریوینیو کیسز کے مطالق ہوگی وہ منقت کیا کریں گے آپ سب سے درخواست ہے کہ ریکارڈ سے ریلیٹڈ لینڈ ریکارڈ سے ریلیٹڈ ریکارڈ آف رائٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ لوگوں کی شکایات ہے وہ آپ لوگ ضرور لے کے آئیں اور یہاں پہ تمام پٹواریوں کی اور تمام ریوینیو سٹاپ کی موجودگی میں انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل کو حال کرنے کی پوری پرسیس کریں گے بہت شکریہ جی بالکل یہاں پہ کھولی کچھئری لگانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو سرویس پروائیڈ کرنے میں کے خلاف ایکشن رہی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں پہ آکے بڑا کھل کے بات کرتے ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسے جو بھی لوگ ہمارے سامنے آئیں گے ہم انشاءاللہ دپارٹمنٹل ان کے اوپر انگوائری بھی کریں گے اور سخت سے سخت ایکشن بھی کریں گے شکریہ